پرفارمنس نہیں پی آر احمد شہزاد نے بہت بڑا الزام لگایا ہے محمد حارس پہ کہ محمد حارس اپنی پرفارمنس کی فکر نہیں کرتے ان کا زیادہ فوکس ہوتا ہے اپنی پی آر پہ ویسے حیرت کی بات ہے یہ وہی احمد شہزاد ہے جو پاکستان کے مختلف کرنٹ افیرز کے انکر سے اپنے حق میں ٹویٹس کرواتے تھے کہ بھائی میں پاکستان کی نیشنل ٹیم کے لیے کھیلنا چاہتا ہوں میرے نیشنل ٹی ٹونٹی میں اتنے رن ہیں میں نے اتنے پچانس کر دی ہے اتنی سنچریز کر دی آپ میرے لئے ٹویٹ کر دیں کہ میں پاکستان کی نیشنل ٹیم میں کھیلنے کے لیے چانس ڈیزرف کرتا ہوں اب وہی احمد شہزاد پاکستان کے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے محمد حارس کی اگینسٹ ایک کیمپین چلا رہے ہیں احمد شہزاد نے بڑا حیرت انگیز بیان دیا ہے محمد حارس کی اگینسٹ جس میں وہ کہتے ہیں کہ حارس کو فوکس کرنا چاہیے اپنی پرفارمنس پہ پرفارمنس تو ان کی کوئی ہے نہیں وہ پی ایس ایل میں دو چار بیس چالیس رن سکیننگز کھیل کر پاکستان کی نیشنل ٹیم میں آگئے پھر انہوں نے پاکستان کے لیے بھی کوئی بیس چالیس پچاس رن کر دی ہے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ورلڈ کپ میں شامل کیا جائے بھائی آپ کو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے آج کل کرکٹ میں ایک ڈیبیٹ بہت چلتی ہے کہ چالیس گینوں پہ پچاس کرنے سے بہتر ہے آپ پانچ گینوں میں بیس کر دیں اور آؤٹ ہو جائیں آپ پانچ گینوں میں پندرہ کر دیں اور وہ پانچ گینوں میں پندرہ آپ کی ٹیم کے لیے ایم فاک فل ہو آپ یہ کر کے بے شک آؤٹ ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج تک پاکستان کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ میں جتنی بھی باریاں محمد عارش نے کھیلی ہیں آپ ان کی ڈیبیو نوک اٹھا کے دیکھ لیں اگینس ساؤت افریکا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سیڈنی کا وینیو پاکستان فسا ہوا ہے وہاں سے آ کر ایک تگڑی نوک کھیلی انہوں نے انہوں نے نوکیا ربادہ کو پیچھے چھکے مارے پل پہ چھکے مارے کبر ڈرائیوز ماری پاکستان کو مشکل سیچویشن سے نکالا بے شک انہوں نے اپنی سیلفش ہاف سنچری نہیں کی لیکن پاکستان کو تو مشکل سے نکالا اب آ جائے ان کی دوسری باری جو انہوں نے اگینسٹ نیوزیلینڈ کھیلی تھی ایک مرتبہ پھر پاکستان نے ٹیم جو ہے تھوڑی ڈگمگاری تھی سیمی فائنل میں وہاں بھی امپاکٹ فل باری کھیلی پھر پی ایسل میں پشابر زلدی کے لیے بڑی باریاں کھیلتے رہے ہیں تو احمد شہزاد جو خود بہت بڑے بھائی پروپوگینڈا ایجنٹ رہے ہیں اپنے ٹائم پہ جتنے بڑے بڑے صحافیوں سے انہوں نے اپنے لیے ٹویٹس کروائیں جتنے بڑے بڑے جورنلسٹ کو انہوں نے جو ہے وہ اپنے لیے استعمال کیا جتنے بڑے بڑے پلاتفارمز کو انہوں نے اپنے لیے استعمال کیا تو وہ کہتے ہیں کہ صحیح سونے پہ سواگا یہ ہو رہا ہے کہ وہ احمد شہزاد کو اب لیکچر دے رہے ہیں محمد حریس کو کہ آپ کو یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ آپ اپنی پرفارمنس سے ٹیم میں آئیں بھائی آپ اپنے ٹائم پہ کونسی پرفارمنس سے آئے ہیں آپ کی اپنے ٹائم پہ کیا پاکستان کے لیے سربسز تھی یا کیا پرفارمنس تھی پشلے تین سال سے آپ ایک پی ایسل کا ماچ نہیں کھیلے آپ نیشنل ٹی ٹونٹی یا ڈومیسٹک میں چھوٹی ٹیموں کے اگینسٹ رن کرتے ہیں لیکن جب آپ کو بڑی ٹیموں کے اگینسٹ پرفارمنس کرنا پڑے اچھے تگڑے بالنگ اٹاک کے اگینسٹ کھیلنا پڑے تو آپ کی ٹانگیں کا اپنے لگ جاتی ہیں تو یہ چیز دیکھنی ہوگی احمد شہزاد کو اس سے پہلے کہ آپ کسی پر تنقید کریں آپ کو اپنے گریبان میں جانکنا بہت ضروری ہے میرے بھائی کہ آپ خود کہاں سٹینڈ کرتے ہیں آپ کی پاکستان کرکٹ میں اپنی کیا ریپیٹیشن اور اپنی کیا سٹینڈنگ ہے اب آ جاتے ہیں محمد حارس پہ لو ڈاؤٹ ان کا پی ایس ایل سیزن بہت ایوریج گیا انہوں نے شاید دس میچز میں ہنڈرڈن تھرٹی ٹو رن کیے لیکن ان کا ایک بات آپ یاد رکھیں بھائی کہ جو سٹینڈ آؤٹ پلیئر ہوتا ہے نا جو امپاکٹ فل پلیئر ہوتا ہے نا وہ کسی بھی سیچویشن سے ماش نکال کے دے سکتا ہے تو میں پرسنلی بہت پسند کرتا ہوں محمد حارس کو کیونکہ وہ ایک نڈر پلیئر ہے وہ ایک سیلفلیس پلیئر ہے رادہ دن آپ چالیس بولوں پہ پچاس کریں آپ سات گیندوں میں بیس کر رہے ہیں لیکن وہ بیس امپاکٹ فل ہے آپ وہ بیس کر کے بے شک آؤٹ ہو جائیں لیکن آپ ٹیم کے لیے امپاکٹ فل باری کھیل گئے ہیں اور آپ کی یہ امپاکٹ فل باری جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے تو احمد چہزاد صاحب رادہ دن آپ کسی پلیئر کے اگینسٹ جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی باتیں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں آپ کو یہ چاہیے کہ آپ جو ابھی پریزیڈنٹ کپ چل رہا ہے اس میں رن کریں پاکستان ٹیم میں آنے کے لیے کوئی اپنی جگہ بنانے کی کوشش کریں میڈیا پہ بیٹھ کے باتے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا